بطی گل ساؤنڈ سسٹم خاموش وقت ختم جلسہ ختم وقت ختم ہونے پر پولیس سٹیج پر پہنچی جلسے کا کنٹرول سمحالا برشتر گوھر سمیت رہنماؤں کو نیچے اتارا کارکن بھی جلسہ گاہ سے واپس چلے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علیہ بن گنڈاپور وقت پر نہ پہنچ سکے ظلہ انتظامیہ نے تینتالے اس شرائط کے ساتھ شام چھے بجے تک جلسے کی اجازت دی تھی تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود پینتیس سو کرسی یہ ان کے اپنے عدادوں شمار ہیں جلسہ گاہ میں لگائی گئی لہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترد کر دیا ہے دو بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختونخواہ سے اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا اگر آج آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو اب آئیں مریم نواز شریف کے ساتھ ٹیکٹر سکیم کا مقابلہ کریں کسان کو ریلیف دینے کا مقابلہ کریں کسان کارڈ کا مقابلہ کریں پنجاب حکومت پی ٹوائے کا جلسہ ناک کام قرار دے دیا سینئر سبائی وسیر مریم اورنگ سیب کہتی ہیں عوام نے انتشار فساد اور گالم گلوش کی سیاست کو مسترد کیا وزیرالہ نے گنڈاپور کی خلیص سبان کے باوجود آنے کی اجازت مریم نواز کو خیراج تحسین پیش کرتی ہوں گنڈاپور راستے میں بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے آئے وقت پر جلسہ گاہ کیوں نہیں پہنچے وزیر اطلاعات اسمہ مخاری نے تنقید کرتے ہوئے کہا پی ٹے کا پنجاب سے خاتمہ ہو چکا عوام نے پی ٹے کا فتنہ فساد کی سیاست رد کر دی علی امین گنڈاپور کے پی کے مسائل پر توجہ دیں وہ جلسوں میں مصروف ہیں قیبر پختونخواہ کے وسائل کا بے درق استعمال کیا جا رہا ہے آداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا پورے پنجاب سے صرف تین ہزار افراد جلسے پر شریک ہوئے لاہور سے پندرہ سولہ سو لوگ جلسے پر شریک ہوئے علی امین گنڈاپور جلسہ خاتم ہونے کے بعد جلسہ گاہ پہنچے کارکنان کے ساتھ گاری پر جلسہ گاہ آئے ہاتھ ہلا کر ناروں کا جواب دیا اپنے ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور نے کہا لوگوں نے لاہور میں بھی فستایت کا مقابلہ کیا آج اپنا بیانیاں پیش کروں گا جلسہ گاہ پہنچا تو سب کچھ اکھار دیا گیا تھا فارم سنتالیس کی حکومت کو مانتے ہیں نائن کی آنی ذرمین کو ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں مرتے دم تک عدلیہ کے ساتھ ہیں اور ناجائز ہونے نہیں دیں گے لاہور میں داخل ہونے سے پہلے کنٹینر کھڑا ہونے پر غصے میں آگئے فیروز والا میں علی امین گنڈاپور نے ہاتھ میں رائیفل پکڑی کھڑے ہوئے ٹرک کا شیشہ توڑ دیا پیدر لاہور کی دانب چل پڑے وزیر اعلیٰ کافلے کی صورت میں لاہور پہنچے علی امین گنڈاپور کے ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی بفاقی قصر اطلاع تو دادار کی کہنا ہے پیٹائے کا جلسہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا پیٹائے چاہتی ہے پاکستان ترقی نہ کرے ان کے جلسوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے ہمارا لیڈر رہا کریں ایسے تو انہیں اینارو نہیں ملے گا آئی ایم ایف کو قط کیوں لکھے گئے ملک ڈفارٹ کرنے کی دعائیں کیوں کی گئیں ان کی ہمیشہ ملک میں انار کی پھیلانے کی فاہش رہی ہے پاکستان کے عوام روڈوں پر رہے پاکستان کی عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کرے گی اب مزید راستے پر نہ کرو راستہ نکالو اگر ایگوں کو نہیں چوڑیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا عوام کو عوام سے نہیں لڑانا ملک میں جمہوریت کے سوا کچھ نہیں چلے گا عوام کچھ قبول نہیں کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی برشو گوھر کا کہانہ جلسے سے خطاب کہا عوام کی آواز سنو نکارہ خدا کو سمجھو راستے بند نہ کرو راستے نکالو عوام کو عوام سے نہیں لڑانا ادارے کو ادارے سے نہیں لڑانا خدا راہ ہوش کے نہ کھلنے لطیب خوصہ نے کہا ایک شخص کو مسلط کرنے کے لیے آئینی ترمیم کا ڈراما رچایا جا رہا ہے پچھلے ہفتے شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ناکامی پر آرڈیننس کے ذرکے کھیل کھیلا گیا سلمان اکرم راجہ نے کہا آٹھ فروری کو فریب ہوا جھوٹی حکومت قائم کی گئی جھوٹی حکومت آئین میں ترمیم کر رہی ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے مخصوص نشستوں پر اکثرتی بینچ کا وضاحتی بیان کیسے اور کس کے آرڈر پر اپلوڈ کیا گیا 14 ستمبر کو سپریم کورٹ کی اکثرتی بینچ کا وضاحتی بیان جاری کرنے پر چیف جاسس پاکستان نے جس طرح سے نو سوالات کے جواب مانگ لیے پوچھا الیکشن کمیشن اور تحریک کے انصاف وضاحت کی درخواستیں کب جائے تھی پی جائے الیکشن کمیشن کے متفارق درخواستیں پریکٹس اور پوسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں متفارق درخواستیں کس لسٹ کے بغیر کیسے سامات کے لیے فکس ہوئیں کیا رجسٹر آفیس نے مطالقہ فریقین اور اٹرینی جنرل کو نوٹیں سواری کیا کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کس لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئیں آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت نے فکس کیوں نہ کیا گیا موسیقی گوان پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی وزیراعظم پر کڑی تنقید وزیراعظم ہوش کے نا کھلنے چیزوں کو میرٹ پر چلنے دیں کہا وزیراعظم کو کیا پڑی ہے کہ وہ جج کی سیلیکشن خود کریں وہ کہتے ہیں تین یا پانچ ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس بنائیں گے کہوٹا میں لاک آنفنس خطاب میں کہا سپریم کورٹ میں کوئی بھی میرٹ پر چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں کوئی ایک ماہ یا چھ ماہ کے لیے چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو جانے دیں ایکسٹینشن کیوں دیتے ہیں جب سات اور چار نمبر والے کو سیاستدان اوپر لاتے ہیں تو وہ سیاستدان کو ہی جوتے مارتا ہے موزیراعظم کی پی کے ناقابل زمانت وارن کرفتاری جاری جوڈیشنل کامپلیکس سملہ توڑ پھوڑ کے اس میں زمانت بھی خارج اسلامباد کی ایٹی سی نے پیصلہ سنا دیا واسق قیوم عباسی راجہ راشد حفیظ اور آمیر محمود قیانی کے بھی ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری جاری مسلسل غیر حاصلی پر عمر تنویر بٹ اشتہاری قرار فیصل جاوید کی حاصلی معاصلی دخواست بھی منظور پشاورہائی کورٹ سے علی امین گنڈاپور کو حفاظی زمانت بھی مل گئی موزیراعظم کی پی کو پانچ اکتوبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے گزشتہ سماعت کے تحریری اکتونامے میں کہا اگر کسی مقدمے میں گرفتار کٹنا ہو تو عدالت کو پہلے سے آگاہ کیا جائے درخواست گزار عوامی نمائندہ ہے ڈوپوش نہیں ہو سکتے ادھر شراب برامدگی کیس میں جج کی سماعت سے ماصرت سماعت پانچ اکتوبر تک ملتوی آڈیو لیگ کیس میں گنڈاپور کی حاضری سے استثنہ کے درخواست منظور وزیراعظم شہباز شریف یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک ریوانہ لندن میں موجود ایک رات قیام کریں گے 23 ستمبر کو امریکہ جائیں گے شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیو یورک میں انتہائی مشروف دن گزرے گا عالمی رہنماؤں سے ملکاتے ہوں گی اہم ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی امور کو جاگر کیا جائے گا جنرل اسمبلی میں دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف رکھوں گا مختلف امور پر پاکستان کے موقف اور مفادات کی ترجمانی کروں گا سر برہ جیو آئی مولانا فضل رحمان کے کہنا ہے آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس کا جو اختیار ہے وہ اپنے حدود کے اندر کام کرے تو اچھا ہے اگلیا بیوروکریسی اور پارلیمنٹ سمیت تمام اطارے اپنی آئینی حدود میں رہے سیاسی اقتصادی اور انوامان کے حوالے سے کمزور کیا ہیں اتمنان کا محول نہیں ہے کراچی سے کشموٹ تک لوٹ مار جاری ہے یہاں ہر طرف کرپشن ہے شدید بدعملی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمن کا کنکوٹ میں جلسے سے خطاب کہا اٹھارویں ترمیم کے بعد سے نانے والا بجٹ پیپلز پارٹی ہڑپ کر گئی حکومت آئینی ترمیم کر کے عدلیہ پر کنٹرول چاہتی ہے حکمرانوں سے عوام بیزار ہو چکے ہیں ایف بی آر کا کرپشن میں ملاوث افسران کے خلاف ایکشن افسران کا سراخ لگانے کے لیے ایجنسز کی مدد لینے کا فیصلہ جیئر بن ایف بی آر نے کہا ادارے میں جزاؤ سزا کے نسام لاکھو کیا جائے گا ٹیکس ڈپارٹمنٹ پر کسی بھی قسم کی کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے کانون نافذ کرنے والے ادارے ان افسران پر نصر رکھیں گے جو بدنوالی میں ملاوث ہوں گے ان کو کسی طور پر نہیں چھوڑا جائے گا کوئٹر میں کانونگو وائرس کا نیا کیس سامنے آ گیا اٹھائیس سالہ مریضہ کا تعلق کوئٹر سے ہی ہے روانسال بلوچستان میں کانونگو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چونتیس ہو گئی جیمن پیپلز پارٹی چھتیس سال کے ہو گئے بلاول ہاؤس کراچی میں سالگیرہ کی تقریب آسفہ پھوٹو وزیرالہ سین اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کی شرکت بلاول نے آسفہ اور فریال تالپور کے ساتھ سالگیرہ کا کیک کارڈا بختاور اور آسفہ نے خصوصی طور پر سالگیرہ کی مبارک بات دی بختاور نے بلاول کی اپنے بیٹوں کو جھولا دینے کے فٹے جاری کی آسفہ نے بھی یادکار تصاویر شیئر کی دیگر شہروں میں بھی سالگیرہ کی تقریبات کوئیٹر میں سیول جج کے چیمبر کو تعلیٰ لگانے کا معاملہ چیف جسس بلوجستان ہائی کورٹ کا نوٹس سیول جج کی ریپورٹ پر کاروائی خاتون مکیل کی وقالت کا لائسنس منسوخ وزید قانونی کاروائی کے لیے معاملہ بلوجستان بار کو بھجوا دیا ایران میں بھی افغان حکم کی جانب سے قومی ترانے کی توہین طالبان سفارتکار تقریب میں ترانے پر کھڑی نہ ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کا ساخترد عمل افغان سفارت خانے کے نگران کی طلبی شدید مضمت کی کوئٹا میں دو روزہ سریعہ پلٹ ٹریچر فیسٹیبل کا آقاس پہلے روز بلوج قوم کی سیاسی جغرافی تاریخ کے عنوان سے مساکرہ عوام کی بھرپورت آتات میں شرکرد پاکستان سپورٹس بورٹ کے بورٹ آف گوانرز کی باکسنگ فیڈریشن کے صدر اور سیکریٹری کے خلاف ساخت کاروائی دونوں عہد دران کو مستقبل میں نیشنل سپورٹس فیڈریشن کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہیں سوپے جائے گی بورٹ آف گوانرز کے مطابق خالد محمود اور بہمبت ناصر اجاز اپنی فرائز احسر انداز میں سر انظام دینے میں ناکام رہے دونوں عہددار باکسر زہیب کے اٹلی و سٹپ ہونے کی ذمہ دار ہیں زہیب رشید پر مستقبل میں کسی بھی طرح کی ایونٹ میں شرکت پر تاہیات پابندی آئیت کرتی گئی سائیم ایوب کی دھوان دھار اننگز ایک سو تیس گندوں پر ایک سو چھپن پرنس بنا دیئے پہنے ڈاؤن چیمپئنز پونڈے کپ میں پینترس نے سٹالینز کے ایک نا چلنے دی تین سو پینتالیس رنز کے حدف کے نیچے دبا دیا اسمان خانے پچھتر اور ارزار نے ایک قیام ان رنز بنائے اور معروف شائر اور پتہ نگار رئیس ان روحی کی چھتیس پہ ورسی وہ جانہ علیہ کے بڑے بھائی تھے تیرہ ورس کے عمر میں ہی شائری شروع کی اردو کے ساتھ انگریزی، عربی اور فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا حکومت پاکستان نے عدبی خدمات کے اطراف پر تمہا برائے حسن کارکردگی سے نوازا